موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پرگرام میں میں محمد مشاہد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک معلم کی پیشہ وارانہ استعداد یعنی کی پروفیشنل کامپیٹنسیز آفر ٹیچر جو بی ایٹ سال اول کے طلبہ کے لیے ہیں موسیقی اس انوان پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ساجد جمال صاحب پروفیسر ساجد جمال صاحب اس اسٹوڈیو میں آپ کا خرمک دم ہے ویلکم ہے شکریہ پروفیشنل کامپیٹنسیز کے جن جن پوائنٹس پر ہم گفتگو کریں گے آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے چلیں سب سے پہلے ہم پیشہ وارانہ زابطہ اخلاق یعنی کی پروفیشنل کوڈ آف ایتھکس کے بارے میں گفتگو کریں گے پھر اس کے بعد مواد مضمون پر عبود یعنی کی ماسٹری اور دا کنٹینڈ تدریسی ترسیل یعنی کی انسٹرکشنل ڈیلیوری کمرہ جماعت کا نظم و نسک یعنی کی کلاس روم مینجمنٹ تشکیلی احتساب یعنی کی فارمیٹیو اسیسمنٹ آئی سی ٹی مہارتیں یعنی کی آئی سی ٹی اسکلز اور آخر میں ہم احتساب کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا یعنی کی کریٹنگ آگ کنڈیوسیو انوارن ہے سب سے پہلے پروفیسر جمال صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ایک ٹیچر کے لیے جو پروفیشنل کامپیٹنسیز ہیں ان میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے پیشہ وارانہ زابطہ اخلاق یعنی کی پروفیشنل کوڈ آف ایتھکس تو پروفیسر صاحب اس پوائنٹ پر آپ ہمارے طلبہ کو کچھ معلومات فراہم کیجئے دیکھیں ہر پیشے کے کچھ زابطہ اخلاق ہوتے ہیں مثال کے طور پر ڈاکٹری کا پیشہ ہے تو اس کے کچھ زابطہ اخلاق ہیں انجنیرنگ کا پیشہ ہے تو اس کے کچھ زابطہ اخلاق ہیں اسی طریقے سے جو ٹیکنیشینز ہیں جو لوگ لیگل سرویسز میں جوڑے ہوئے ہیں سب کے اپنے اپنے زابطہ اخلاق ہوتے ہیں تو اسی طرح سے اگر ہم تدریس کو ایک پیشہ مانتے ہیں تو تدریس کے بھی اس پیشے کے بھی کچھ زابطہ اخلاق ہیں جن میں سے کچھ اہم جیسے ریگولیٹی ہے پنکچولیٹی ہے آنیسٹی ہے کمیٹمنٹ ہے اچھے کپڑے پہننا اچھا دکھنا ساف سوف دکھنا کیونکہ مولم جو ہے اصل میں وہ طلبہ کے لیے ایک رول موڈل ہوتا ہے جو کچھ طلبہ اپنے ٹیچر سے انیشیل سٹیج میں سیکھتے ہیں تا عمر وہ ان کے ساتھ چلتا ہے تا عمر وہ ان کے ساتھ رہتا ہے ٹیچر کے ہر ہر پہلو سے وہ جو زابطہ ہے وہ دکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ کٹھاری کمیشن جو کی ایک بہت مشہور کمیشن ہے آزاد ہندوستان میں 1964 میں ہندوستان کی گورنمنٹ نے تعلیم کے مختلف مسائل کی جانکاری کے لیے اس کمیشن کی تقروری کیا تھا اور اس نے بہت سارے اپنے سفارشات پیش کی ہیں بہت مشہور کمیشن ہے یہ اس میں ایک سفارش یہ ہے کہ ہر ٹیچر کے اندر ڈرائیو ہونا چاہیے تو ڈرائیو بسیکلی پانچ انگلیش کے الفابیٹ ہیں ان کا مرکب ہے ڈی آر آئی وی ای یہ بسیکلی پانچوں الفابیٹ پانچ خصوصیات بتاتے ہیں پانچ زوابط بتاتے ہیں پہلا الفابیٹ ڈی جس کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈیکیشن ڈیڈیکیشن کو ہم کہتے ہیں لگن دوسرا ہے رسپونسیبیلٹی ذمہ داری کا احساس تیسرا ہے انیشیییٹیونیس یعنی پہل کرنے کی سکت پہل کرنے کی طاقت شروعات کرنا چوتھا جو ہے وہ ویجن گویا کی ایک دورندیشی ہونا اور آخری جو ہے وہ انتھوزیازم یعنی کی جووش یا خروش تو اگر ہم ان پانچوں پوائنٹ پر گوھر سے دیکھیں پانچوں پوائنٹس کو جی 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 تو پہلا پوائنٹ ڈیڈیکیشن ڈیڈیکیشن گویا کی لگن تو ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اصل میں قوم کا میمار ہوتا ہے ہم کلاس روم میں صرف پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ کلاس روم میں ہم سماج کی تخلیق کرتے ہیں ملک و ملت کی تخلیق کرتے ہیں قوم کی تخلیق کرتے ہیں اسی لئے ٹیچر کو نیشنل بیلڈر بھی کہا گیا ہے اسی لئے ٹیچر کو بلکہ صحیح فرمایا آپ نے کہا گیا ہے تو جو کچھ اگر ہمارے اندر لگن نہیں ہوگی تو ہم شاید ایک مشین کی طرح جو ہے کلاس روم میں جائیں گے چالیس منٹ پڑھائیں گے اس کے بعد اپنا کام پورا کر دیں گے لیکن بینا لگن کے جو ہے ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک لگن ہونا چاہیے لگن سے جو میری مراد ہے کہ ٹیچر یہ محسوس کرے کہ وہ قوم کی تعمیر کر رہا ہے کلاس روم میں اس کی چالیس منٹ کی تیس منٹ کی جو تدریس ہے بسیکلی اس سے قوم کی تعمیر ہو رہی ہے اس کو بوجھ نہ سمجھے اور خوشی خوشی جائے اور خوشی خوشی وہ اپنا کام کرے تو گویا کہ لگن اس کے اندر ہو دیکھیں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے سکندر جو سکندر اعظم جو تھے تو ان کا استاد جو تھا وہ عرستو تھا تو ایک بار ایسا ہوا کہیں پر حملہ کرنے جانا تھا اور ایک بہت گہری ندی تھی بہت بڑی ندی تھی اور دشمن کا کافی علاقہ فتح ہو گیا تھا بس صرف قلعہ فتح ہونا رہ گیا تھا لیکن بیچ میں ندی حیل تھی اس وجہ سے وہ قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا اور جب تک قلعہ فتح نہیں ہوتا جب تک کی سکندر کی فتح مکمل نہیں ہوتی تو جب وہ دشمن کی فوج جب جانے لگی تو اس نے جو پل تھا لکڑی کا پل بنا ہوا تھا اس کو جلا دیا ساری کشتیوں کو جو ہے وہ جلا دیا تو گویا کہ دریا کو پار کرنے کا کوئی ذریعہ جو ہے وہ نہیں تھا تو سکندر نے اپنے تمام جرنیلز کی ایک میٹنگ کی کہ بھائی کیا 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 جائے کیسے اس دریا کو عبور کیا جائے کیونکہ بینا دریا کو عبور کیے ہم قلعہ کو فتح نہیں کر سکتے تو یہ تیپ آیا کہ جب تک ہم دریا کی گہرائی نہیں معلوم کریں گے جب تک ہم جو ہے وہ دریا کو عبور نہیں کر پائیں گے تو جب ہم دریا کی گہرائی معلوم کر لیں گے پھر اس وقت ہم حکمت عملی تیع کریں گے کہ ہم کیسے دریا کو عبور کرتے ہیں تو فیصلہ یہ ہوا کہ کوئی شخص ندی میں اترے دریا میں اترے دریا میں جب اترے گا تو گہرائی اسے پتا لگے گی اور پھر اسی حساب سے حکمت عملی تیع ہوگی تو کسی نے پہل نہیں کی کوئی آگے نہیں بڑھا تو عرستو اس میٹنگ میں موجود تھا جو کہ سکندر کا استاد تھا عرستو نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں دریا میں اور میں دریا کی گہرائی معلوم کرتا ہوں اس کے بعد سے پھر ہم لوگ حکمت عملی تیع کریں تو سکندر نے فوراً منع کیا کہ نہیں استاد تم مت جاؤ دریا میں میں جاتا ہوں تو عرستو نے کہا کہ نہیں سکندر تم اس فوج کے سالار ہو تم اگر دریا میں گئے اور ڈوب گئے تو ہماری فوج جو ہے وہ اپنا جوش اپنا مورال جو ہے وہ کھو دے گی اور جس عظیم کام کے لیے ہم نکلے ہیں وہ کام مکمل نہیں ہو پائے گا تو اس پر سکندر نے جواب دیا وہ بڑا معنی خیز ہے اور ہم سب لوگوں کے لیے ایک اقتصاب کا ذریعہ فرہم کرتا ہے سکندر نے کہا کہ استاد اگر میں دریا میں گیا اور میں ڈوب گیا اور تم رہو گے تو تم پھر ایسے ہزاروں سکندر تیار کر سکتے ہو لیکن تم اگر دریا میں گئے اور ڈوب گئے تو میں اور میری پوری فوج مل کر ایک عرصتو تیار نہیں کر سکتی یہ فرق ہے تو ایک ٹیچر ریسپونسبل ہے ذمہ دار ہے بہت سارے طریقوں سے اپنے طلبہ کے لیے ذمہ دار ہے اسکول کے لیے ذمہ دار ہے پرنسپل کے لیے ذمہ دار ہے سماج کے لیے ذمہ دار ہے ملک و ملت کے لیے ذمہ دار ہے تو پہلی جو کوالیٹی کٹھاری کمیشن نے بتائی کی ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے کوئی ہے کہ پیشے کے تائیں لگن ہونی چاہیے دوسری بات کی اس کے اندر ایک استاد کے اندر ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تیسری بات جو کٹھاری کمیشن نے کہیں انیشیئیٹیونس یعنی پہل کرنے کی سکت یہاں پر جو پہل کرنے سے مراد ہے کہ آؤٹ آف باکس ہم سوچ سکتے ہیں جو چیزیں گھسی پٹی ہیں روایتی ہیں ٹریڈیشنل ہیں جو چلی آ رہی ہیں ان سے ہٹ کر کے بھی کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ایسا کام جس سے طلبہ کی بہتری ہو جس سے کی سماج کی بہتری ہو جس سے ہم شاید جہاں کریٹیوٹی بھی کہتے ہیں کریٹیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں نئے سی ریسے نئے سی ریسے سوچنا یا کچھ نیا کرنا یا لیک سے الگ ہٹ کر کے کچھ کرنا جس سے کی سماج کا ملک کا ملت کا فائدہ ہو اس تعلق سے میں ایک مثال دینا چاہوں گا کی ایک اسٹڈی کے دوران میں نے یہ پایا کی ایک ایسا اسکول جو کی ایک ریموٹ ایریے میں ہے جہاں پر کی شاید بجلی نہیں ہے یا اور جو دوسرے ذرائع نہیں ہیں لیکن ایک ٹیچر ہے وہ اپنے ساتھ کچھ یو پی ایس یا اس طرح کا سسٹم لے کر کے آتا ہے اور طلبہ کو بہت ساری تدریسی اشیاء دکھاتا ہے وہ پڑھاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ فلم جو ہے وہ دکھاتا ہے طلبہ جو ہے بڑے ہی جوشو خروش کے ساتھ وہ اس کی تدریس میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں اور ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ ان کے اندر جو ہے وہ تفہیم بھی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ایک انیشیئیٹیونس ہے گویا کی ایک پہل کرنے کی جو ہے وہ اس طرح حالانکہ اس استاد کو جو ہے وہ اپنے ساتھ یو پی ایس لانے کے لیے یا اور دیگر سامان لانے کی سیلی نہیں مل لیا اور نہ ہی اس کے پرنسپل نے کہا ہے نہ ہی کسی نے کچھ کہا ہے لیکن ایک اس کے اندر انیشیئیٹیونس ہے اسے لگتا ہے کہ میں اپنے کام کو اور بہتر طریقے سے کر پاؤں گا طلبہ کو اچھے طریقے سے منظم طریقے سے کر پاؤں گا اس نے اس نہیں کیا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انیشیئیٹیونس ہے اس کے بعد بات آتی ہے ویجن کی اس سماج میں چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ انجینئر ہو چاہے وہ لیڈر ہو چاہے وہ میمبر آف پارلیمنٹ ہو چاہے وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہو ہر کوئی بیسکلی کبھی نہ کبھی کلاس روم میں ہوتا ہے اور کلاس روم کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ پوری عمر تک اس انسان کے ساتھ جو ہے وہ جاتی ہے تو ایک ٹیچر کو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چھٹی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے پاس ہو جائے گا اور ساتھویں کلاس میں جائے گا یا آٹھویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اور پاس ہو جائے گا اور نویں کلاس میں جائے گا یا بارہویں کے بعد یہ اسکول چھوڑ کر کے کہیں اور چل جائے گا بلکہ جو بھی علم وہ اس طلبہ کو فراہم کر رہا ہے وہ علم ان طالبِ علم کے لیے ہمیشہ بنیاد بنیں گے گویا کہ اگر وہ انجینئر بنے گا تو اسے میتھمیٹکس کی ضرورت پڑے گی لینگویج کی ضرورت پڑے گی سائنس کی ضرورت پڑے گی یعنی کوئی بھی چیز فالتو نہیں ہے رائے گا نہیں تو ایک ویجن کے ساتھ کی آگے آنے والے بیس سالوں میں کیا ہو سکتا ہے چالیس سالوں میں کیا ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹیچر کے اندر یہ ویجن ہونا چاہیے فورسائٹیڈنیس 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 مستقبل کی ضروریات ہے مستقبل کی ضرورت ہے آگے آنے والے کچھ سالوں میں کیا ہو سکتا ہے اور ایکارڈنگلی اپنے آپ کو پریپیر کرنا اور اسی حساب سے عمل کرنا اور لاسٹ جو کوالیٹی بتائی انتھیزیازم کی جوش کی تو اصل میں ٹیچنگ تو ایک مشینی عمل نہیں ہے ٹیچنگ ایک لائیو عمل ہے اس میں ہم طلبہ سے کچھ سیکھتے ہیں طلبہ کو کچھ سکھاتے ہیں تو ایک یہ ٹو وے کمیونکیشن ہے دو طرفہ عمل ہے تو جب تک ٹیچر کے اندر جوش نہیں ہوگا تب تک وہ کلاس روم کو اپنے لائیو نہیں بنا پائے گا وہ اپنی ڈیوٹی تو ختم کر سکتا ہے کہ تیس منٹ پڑھا دیا اس نے چالیس منٹ پڑھا دیا طلبہ نے کچھ نوٹ کر لیا کچھ یاد کر لیا اس کا کام ختم ہو گیا لیکن جب تک انتھیزیازم نہیں ہوگا جب تک کی ریل ٹرمز میں کوئی کنٹیبویشن جو ہے وہ ٹیچر کا نہیں ہوگا تو میری سمسے کٹھاری کمیشن نے یہ جو ڈرائیو کی بات کہی وہ آج سے تقریباً 52 سان پہلے بھی ریلیونٹ تھی اور آج بھی ریلیونٹ ہے ہم سب کے اندر اگر آپ ضابط اخلاق کی بات کر رہے ہیں ایک معلم کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ ان ڈرائیو کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اب آئیے ہم دوسرے پوائنٹ پر گفتو کریں گے اور یہ پوائنٹ ہے مواد مضمون پر عبور یعنی کی ماسٹری وار سبجیکٹ میٹر اور کنٹینٹ تو پروفیسر صاحب اس پوائنٹ سے کیا مراد ہے یہ آپ ہمارے طلبہ کو بتا دیجئے آج کا جو دور ہے وہ اصل میں علم کے انفجار کا دور ہے نولیج ایکسپلوزن کا دور ہے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ علم جو ہے وہ بیس سال میں اپنے آپ کا ڈبل ہو جاتا ہے پھر یہ کہا گیا کہ علم دس سال میں اپنے آپ کا ڈبل ہو جاتا ہے پھر یہ کہا گیا کہ علم پانچ سال میں اپنے آپ کا ڈبل ہو جاتا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ علم دھائی سال میں اپنے آپ کا دو گناہ ہو جاتا ہے یا ڈبل ہو جاتا ہے گویا کہ بہت تیزی سے پرانا علم جو ہے وہ جا رہا ہے برق رفتاری کے ساتھ بہت تیز رفتاری کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا دور دیکھیں میں اپنا دور دیکھوں تو ہمارے وقت میں دیکھیں علم کے صرف دو ذرائع تھے پہلا ذریعہ تھا اس تھا اور دوسرا ذریعہ تھا کتابیں لیکن آج کے اس دور میں علم کے بے شمار ذرائع ہیں اور علم کے یہ جو بے شمار ذرائع ہیں انہوں نے ہمارے طلبہ کو بہت اپ ڈیٹ کر دیا ہے تو اگر تیچر جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں رہے گا تو شاید اپنے ان طلبہ کا سامنا کلاس روم میں جو ہے وہ نہیں کر پائے تو ہم جو بھی مضمون پڑھا رہے ہوں ہم سائنس پڑھا رہے ہوں ماتھمیٹکس پڑھا رہے ہوں انگلیش پڑھا رہے ہوں سنسکریٹ پڑھا رہے ہوں اردو پڑھا رہے ہوں جو بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہوں ہم نے اس سبجیکٹ کو پندرہ سال سترہ سال بیس سال پڑھا ہے لیکن اور بھی اس میں فردر جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے کیا کچھ نئی چیزیں اس میں آئی ہیں اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ویل پرپیرڈ کر کے کلاس روم میں جو ہے وہ جانے کی ضرورت ہے میرے مشفق و مہربان استاد پروفیسر نبی احمد انیگر مسلم انیورسٹی میں مجھ سے کہا کرتے تھے کہ کلاس روم میں جانے سے پہلے ہمیشہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کتابیں پڑھ کر کے جایا کروں تو میں نے ان سے کہا کہ سر میں کافی سالوں سے یہی مضمون پڑھا رہا ہوں اور ساری چیزیں میں جانتا ہوں پھر بھی اس سادے محترم نے یہ کہا کہ تم ساری چیزیں بھلے جانتے ہو لیکن اگر تم پڑھ کے نہیں جاؤ گے تو اس سے دو طرح کا لاؤس یا دو نقصان ہو سکتا ہے پہلا انہوں نے کہا کہ کوانٹیٹیو لاؤس یعنی مقداری نقصان مثال کے طور پر کسی ایک انوان کے تحت مجھے بارہ پوائنٹ پہ تیرہ پوائنٹ پہ بولنا تھا میں دیکھ کر کے نہیں گیا یا پڑھ کر کے نہیں گیا تو میں ایک کوائنٹ بھول گیا تو یہ انہوں نے سادے محترم نے پروفیسر نبی حمد سامنے سمجھایا کہ یہ کوانٹیٹیو لاؤس ہے دوسری بات انہوں نے کہی کہ جب تم پڑھ کر کے جاؤ گے تو تمہارے سبق میں تمہارے لیسن میں تسلسل رہے گا روانی رہے گی نہیں تو تم بھول جاؤ گے اٹکو گے سوچو گے confidence بھی نہیں رہے گا تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ مواد مضمون پر جو عبور ہو تو میں اس کو ان دو طرح سے دیکھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو سبجک بھی ہم پڑھا رہے ہیں اس کو ہم اچھے سے پڑھ کے جائیں اپ ڈیٹ رہیں بلکل کل تک اس شعبے میں کیا ہوا ہے اس بات کی جانکاری رکھیں اور دوسری بات کی ہم اپنے آپ کو اپ ڈیٹ برابر جو ہے وہ کرتے رہیں پڑھ کر کے جائیں اور اپ ڈیٹ رہنے کی کوشش کریں اور اپ ڈیٹ رہنے کے بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں آج کل جو الیکٹرونک ذرائع ہیں وہ بہت آسانی سے ہم کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو سیمینار ہوتے ہیں جو سیمپوزیم ہوتے ہیں کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں تو ہر کانفرنس میں شرکت کرنا ممکن نہیں ہے لیکن جتنے میں بھی ہم کر سکے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ہم آج کے موضوع کے تیسرے پوائنٹ پر آپ کو لے چلتے ہیں جس کو ہم انسٹرکشنل ڈیلیوری یعنی تدریسی ترسیل کہتے ہیں تو ہم یہ جو ہے پروفیسر صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ اس موضوع پر بھی اس پوائنٹ پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیے کہ تدریسی ترسیل سے کیا مراد ہے دیکھئے دو باتیں ہیں ایک تو علم کا جاننا جانکاری ہونا اور دوسری بات ہے کہ اس جانکاری کو ہم طلبہ تک پہنچائیں کیسے زیادہ تر مواقع پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جانتے تو ہیں لیکن ہم صحیح طریقے سے اپنے طلبہ تک اس کو پہنچا نہیں پاتے ہیں تو یہاں پر ترسیل کا جو رول ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے میری سمجھ سے کلاس روم میں جانے سے پہلے ہمیں بڑے پراپر وے میں ایک منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے مثال کے طور پر چالیس منٹ کا کلاس ہے چالیس منٹ کی کلاس میں ہم سبق کی شروعات کیسے کریں گے پھر اس کے بعد کیا کریں گے پھر اس کے بعد کیا کریں گے پھر اس کے بعد کیا کریں گے لاسٹ میں کانکلوڈ کیسے کریں گے اختتام کیسے کریں گے اور کل کے لیے ہم طلبہ کو کیا انسٹرکشنز دیں گے اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ تدریز کو اسپائرل وے میں چلنا چاہیے اسپائرل وے سے میری مراد کہ کل جہاں پر آپ نے ختم کیا وہاں سے شروعات کریں اس کو آج سے جوڑیں اور کل آپ کو کیا کرنا ہے اگر ممکن ہو سکے تو ایک کلو دیں کہ کل آپ کو کیا کرنا ہے تو گویا کہ ایک سپائرل وے میں تدریس کو چلنا چاہیے تو یہ تب ہی ہو پائے گا جب ہم پرابر طریقے سے اس کی منصوبہ بندی کریں دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے دو ٹرمز ہیں ایک ہم کہتے ہیں ٹیچنگ اور ایک ہم کہتے ہیں لڑنی دونوں میں فرق ہے اگر آپ تعلیم کے پروسس کو دیکھیں تو اس میں دو کمپوننٹ ایک کمپوننٹ ہے ٹیچر دوسرا کمپوننٹ ہے لڑنا اس ٹوڈنٹ اس ٹوڈنٹ یا لڑنا تو کلاس روم میں تعلیم کے مرحلے میں تعلیم کے عمل میں ٹیچر جو کچھ کرتا ہے جو کچھ کاوش کرتا ہے جو کچھ کوشش کرتا ہے وہ ٹیچنگ ہے اور لرنر جو اپنی سطح پر اپنے تہیں جو کوشش کرتا ہے وہ لرنگ ہے تو آج کے دور میں لرننگ پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سارے طریقوں سے ہم لرننگ پر فوکس کر سکتے ہیں جب ہم پڑھا رہے ہوں تو ہم بیچ بیچ میں کوششن کرتے رہے ہیں بلیک بورڈ کا ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں اگر ہمارے پاس LCD پروجیکٹر ہیں یا جو الیکٹرونک کمیونکیشن کے جو جدید جو ذرائع ہیں وہ ہیں اس کا ہم استعمال کریں تو سمپلی بولنے سے یا سمپلی بلیک بورڈ کا استعمال کرنے سے ایک سطح پر آ کر کے ٹیچنگ جو ہے وہ اوپ پیدا کر دیتی ہے اور طلبہ کے اندر جو مونوٹون نہیں آ جاتی ہے بیزارگی آ جاتی ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کی روٹین وے میں جو ہے یہ کام کیونکہ وہ بیچارے تو صبح آٹھ بجے آتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ دو بجے تک مختلف جو ہے اسادزہ کی جو کلاسز سنتے رہتے ہیں تو اس طرح کے جو ذرائع ہیں اگر ہم اس کا استعمال کریں گے پراپر وے میں کریں گے بیچ بیچ میں ہم کوئشنز کرتے رہیں گے اپنے جسٹرز کا صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ترسیل جو ہے وہ جاری رہے گی کسی بھی صورت میں کلاس روم میں کمیونکیشن کو ون وے نہیں ہونا چاہیے ون وے سے میری مراد یہ کہ صرف اطلاعات انفارمیشن اور علم جو ہے ٹیچر سے نکلے اور طلبہ تک پہنچے ایسا نہ ہو ٹو وے پروسس ہونا چاہیے بلکہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ طلبہ سے بھی آنا چاہیے ٹیچر کی طرف تو اگر ایک مولیم یہ سوچتا ہے کہ وہ ٹو وے کمیونکیشن کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی ترسیل بہتر ہوگی اور کلاس روم کا جو ماحول ہوگا وہ لائیو ہوگا اور طلبہ میں جو اوب ہے یا بے ذرگی ہے وہ نہیں پیدا ہوگی کلاس روم کا ماحول جو ہے وہ بہتر رہے پروفیسر صاحب آپ ہمارے طلبہ کو یہ بتائیے کہ ایک ٹیچر اپنے کمرے جماعت کے اندر کیسے نظم و ضبط یا کلاس روم منیج کو کیسے کر سکتا ہے دیکھئے کلاس روم منیجمنٹ بہت اہم ہے اور جب ہم نے تین باتیں تین نکات پر بات کر لی ضابط اخلاق اس کے بعد آپ نے مواد پر اس کی بات کری تیسری بات تو مجھے لگتا ہے کہ چوتھا جو اہم جو کام ہے وہ ہے کلاس روم کا منیجمنٹ تو بہت ساری باتیں ہیں انفیکٹ اور کلاس روم منیجمنٹ کے حوالے سے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو پہلی بات ہے کہ آپ پہلے پروسیجر اور رول جو ہے اس کو سیٹ کر لی مثال کے طور پر اگر کوئی لیٹ سے آئے گا تو کیا کرنا ہے کتنی لیٹ سے آئے گا تو اس کو الاو کرنا ہے اسائنمنٹ کب لینا ہے اسائنمنٹ کب واپس کرنا ہے اسائنمنٹ کے مارکس آپ انڈیویجوال بتائیں گے یا نوٹیس بورڈ پر لگائیں گے اس کے علاوہ اسیمبلی میں کیا بات کرنی ہے بچے سے پیرنٹ ٹیچر جب انٹریکشن ہوگا تو اس میں آپ کیا کہیں گے پیرنٹس کا کہیں گے گویا کہ جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو سیٹ کیجئے رولز اور پروسیجرز جو ہوتے ہیں بسیکلی وہ بہت سارے اسکول کی جانب سے ہوتے ہیں اگر آپ کو فراہم کیے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے فراہم نہیں کیے گئے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو ان رولز اور پروسیجرز اس کو سیٹ کرنا پڑے گا سیٹ کرنے کے علاوہ آپ اس پر عمل درامت کیجئے اور اس بات کی کوشش کیجئے کہ سب کے ساتھ آپ کا سلوک جو ہو مساوی ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی لیٹ سے آیا پانچ منٹ کے لیے تو آپ نے اس کو آٹینڈنس دے دیا اور اس کو علاوہ کر دیا کلاس روم میں دوسرا بچہ آیا آپ نے اس کو نہیں کیا تو اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ آلٹی میٹلی جو ہے وہ ان ڈیسپلین کو جو پیدا کرتی اس کے علاوہ سٹنگ کا کیا پروسیجر ہوگا سٹنگ ایرنجمنٹ کیسے ہوگا اگر یہ ایک کوئیڈ کلاس ہے تو لڑکیاں کس طرف بیٹھیں گے لڑکے کس طرف بیٹھیں گے کیا لڑکیاں اور لڑکے آپس میں مکس اپ ہو کر بیٹھیں گے آگے کون بیٹھے گا پیچھے کون بیٹھے گا کیا روٹیشن ہوگا وہاں پر کی ہر دن یا ہر ہفتے پیچھے والوں کو آگے بیٹھنے کا موقع ملے اور اس طریقے سے گوئے کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں پہلے اس کو تیہ کیجئے تیہ کرنے کے بعد ایمانداری سے اس پر عمل درامت کیجئے ایک دو باتیں اور اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا جب کلاس بڑی ہوتی ہے جس کلاس میں طلبہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر خاص طور سے جو بیک بینچرز ہوتے ہیں یا جو کارنر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پرابلم کریئٹ کرتے ہیں تو ایک ٹیچر کی حیثی سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی صورت میں جو آپ کا آئی کنٹرول ہے نظروں کا جو تناسب ہے تو وہ بہتر طریقے سے ہو جس کو ہم آئی کانٹیکٹ بھی کہتے ہیں آئی کانٹیکٹ کہتے ہیں ہر بچے کو یہ احساس آپ دے سکے کہ ٹیچر ہمیں دیکھ رہا ہے سائیکولوجی میں ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں گویا کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس کے ذریعے ٹیچر اپنے طلبہ کو یہ احساس دیتا ہے کہ کوئی بھی اس کے نظروں کے دائرے سے باہر نہیں ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی جو ہے جو اسادزہ ہیں وہ ایک یا دو بچوں پر ساری توجہ فوکس کر دیتے ہیں یا باقی کلاس روم جو ہے ان کی نظروں کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے باقی بچے چاہتے ہیں کہ ٹیچر ہمارے اوپر بھی نظر کرم تھوڑا کرے ہمیں دیکھے تو ایسے کچھ ساتھی ہمارے جو ہیں وہ کچھ لوگوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور کچھ لوگوں پر جو ہے وہ کم توجہ دیتے ہیں تو کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کی جنہیں پیاس ہے انہیں کم سے کم جو نہ پی سکیں انہیں دم بدم میرے ساکھی یا تیرے مہکدے کا نظام ہے کی مزاق ہے تو اس طرح کی قیفیت جو ہے وہ کلاس روم میں نہ ہو سب پر برابر کی توجہ ہو ٹیچر کا موومنٹ ہو جسٹرز کا وہ استعمال کرے تو ایسا کچھ کرنے سے جو کلاس روم کا نظم و نسک ہے وہ بہتر ہوگا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹیچر کے لیے کلاس روم کا بہتر نظم و نسک بہت ضروری ہے پروفیسر صاحب اب آپ تشکیلی جانچ یا احتساب پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیجی دیکھئے عام طور پر ہم لوگ جو جانچ دو طرح کی جانچ ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں فارمیٹیف اور ایک کو ہم کہتے ہیں سمیٹ فارمیٹیف ایویویشن جو ہوتا ہے وہ ریگولرلی چلتا رہتا ہے اور سمیٹیف ایویویشن جو ہوتا ہے وہ سال بھر میں ایک بار یا دو بار ہوتا ہے فارمیٹیف ایویویشن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم طلبہ کو اور طلبہ کے والدین کو اس کی پروگریس سے آگاہ کر سکیں اور ہم خود بھی اس کی پروگریس سے آگاہ ہو سکیں جبکہ سمیٹیف ایویویشن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ڈیسیزن لینے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم طلبہ کو اگلے سمیسٹر کے لیے اگلے سال کے لیے پرموٹ کریں یا اس کو اسی سال ایک سال جو ہے وہ اور روکے رکھیں تو اس معاملے میں فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہے ایک ٹیچر کو فارمیٹیو اسیسمنٹ برابر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے ہر مہینے ہر فورٹ نائٹلی ہر ہفتے میں ایک بار وہ جانت جو ہے وہ ہوتی رہے تاکہ تلبہ کا جو ہے پروگریس جو ہے مالکہ پروگریس جو ہے وہ ہوتے رہے تو دو باتیں ہیں ایک تو مسلسل ٹیسٹ چلتا رہے مسلسل اسیسمنٹ چلتا رہے اور دوسری بات کی اس کا ریکارڈ رہے اس ریکارڈ کو ہم بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے رہے والدین کو اور اپنے ایڈنسٹیٹرز کو خاص طور سے پرنسپلز کو یا منیجر کو اور اس سلسلے کو ہم بریک نہ کریں وہ سلسلہ جو ہے وہ برابر چلتا رہے گا اب اس کا اختتام جو ہوگا وہ جا کر کے سمیٹیو پر ہو جائے تو پروفیسٹر صاحب اب جو ہے ذرا سا آئی سی ٹی مہارتوں پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈال لیجی کہ ایک ٹیچر کے اندر جو آئی سی ٹی مہارتیں ہوں دیکھیں آج کا جو دور ہے وہ اصل میں آئی سی ٹی کا دور ہے اور ایک انسان کی جو زندگی ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی ہے بینہ آئی سی ٹی کے عام سے عام انسان بھی کچھ نہ کچھ آئی سی ٹی کے ذرائقہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور آئی سی ٹی کے اندر کافی پوٹینشیل ہے خاص طور سے تدریس اور اقتصاب کے حوالے سے علم کے ذرائق کون کون سے ہیں ہم کن ذرائق تک رسائی کر سکتے ہیں رسائی کیسے کریں گے ہم کیسے کریں گے طلبہ کیسے کریں گے طلبہ ان سے بہتر باتیں سیکھ کیسے سکتے ہیں اور اس کا اطلاق عملی زندگی میں کیسے کر سکتے ہیں ان ساری مہارتوں کا جو ہے ہمارے اندر ہونا وہ ضروری ہے تو پہلے ہم جانے ہم پریکٹس کریں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے طلبہ کے اندر طلبہ کو انکریج کریں کہ وہ آئی سی ٹی اسکلز کا جو ہے وہ استعمال کریں تاکہ وہ ایک کارامت جو ہے زندگی وہ گزار سکتے ہیں اب آخری سوال جو ہے پروفیسر صاحب آپ سے یہ ہے کہ ایک مولم جو ہے کمر جماعت میں کیسے سازگار ماحول جو ہے بنا سکتا ہے پیدا کر سکتا ہے اس پر بھی آپ تھوڑا سا روشی لائیں دیکھیں جو شروع میں جیسے میں نے بات کہی کہ صرف تدریس پر ہمارا فوکس نہ ہو بلکہ اقتصاب کے لیے ہم کوشہ رہے ہیں گویاکی ہماری کوشش اس بات کی ہو کہ طلبہ والحانہ طور پر علم کو سیکھیں اور وہ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ علم کے بہت سارے ذرائع ہیں تو اگر ہم صرف لیکچر دیتے ہیں صرف پڑھاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ سازگار ماحول کلاس روم میں کبھی نہیں پیدا ہوگا بلکہ طلبہ کے اندر تجسس پیدا کریں طلبہ کے اندر علم کو حاصل کرنے کی بھوک اور پیاس ہم جو ہے پیدا کریں تو ہم اس کو بہت سارے طریقوں سے پیدا کر سکتے ہیں ہم ویریڈ اسٹیٹ جیز کا استعمال کریں مختلف جو طریقہ کار ہوتے ہیں ہم اس کا استعمال کریں اس کے علاوہ پرابلم سالونگ ایبیلٹی ہم بچے کے اندر پیدا کریں برین اسٹارمنگ سیشن جو ہے ہم آرگنائز کریں اور آج کل جو ریسرچز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کلابریٹیو ٹیچنگ یا کوپریٹیو ٹیچنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپس میں مل کر کے کافی جو ہے علم جو ہے وہ سیکھا جا سکتا ہے یعنی کہ ہم اگر جو مختصر میں یہ کہیں کہ طلبہ لرننگ بائی ڈوئنگ خود سے انوال وہ کر کے سیکھیں تو وہ ایک جو ہے سازگار ماحول جو تیار کرنے میں یہ پوائنٹ آئے گی بالکل تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اگر بس وہ صرف یہ جان جائیں کہ ہم کو جاننا ہے ہم کو جاننا چاہیے تو زیادہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم ان کے اندر جو ہے وہ تجسس پیدا کریں کہ وہ جانے وہ تفہیم ان کے اندر آئے سمجھ آئے انڈرسٹیننگ کو ہم فوکس کریں تو جو ایک ٹریڈیشنل جو فوکس رہا ہے وہ کریمنگ پر رٹنے پر یا یاد کرنے پر تو اس سے تھوڑی سی توجہ ہماری ہو تفہیم پر تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سازگار اور ماحول جو ہے ہم اکرساب کے لئے کلاس روم میں تیار کر سیکھیں عزیز طلبہ آج ہم اس موضوع پر جو کی ایک مولم کے لئے پیشہ وارانہ استعداد یعنی کی پروفیشنل کامپیٹنسیز آف ای ٹیچر میں جن جن پوائنٹ پر ہم نے آج گفتگو کی ہے وہ یہ ہیں پیشہ وارانہ، ذابطہ اخلاق، مواد مضمون پر عبور، تدریسی ترسیل، کمرہ جماعت کا نظم و نسخ، تشکیلی احتساب، آئی سی ٹی مہارتیں اور اقتصاب کے لئے سازگار ماحول پیدا کرنا پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ عزیز طلبہ اس موضوع پر آپ اگر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالع کر سکتے ہیں مزید جانکاری کے لئے آپ اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں آج کے اس موضوع پر بس اتنا ہی پھر کسی نئے انوان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے آداب موسیقی 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 موسیقی